بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہونے جاری ہے آج خود کو کارڈیو سیشن میں ڈال کے آج میں نے پرزر ایڈ جو ہے نا اپنا ون سیونٹی فائیو تک لے کے گیا ہوں میں یہ تو ہماری آپس میں باتیں چلتی ہیں کہ ہمیں کارڈیو پر زور دینا ہے اور پوری قوم کو موبلائز کر کے حل بندے کو حرکت میں لاکے پاکستان سینٹھن کنڈیشننگ اسوسییشن کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہیلتھ پرموشن کی طرف جائیں اور اس کے بعد فٹنس کے کمپوننٹس کو ڈسکس کریں چونکہ میں بہت زیادہ باتیں ایک سیشن میں نہیں کر رہا ہوتا تو اس لیے آج کا میسیج جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف فیزیکل فٹنس جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی لائف کے اندر یہ ایک بنیادی کمپوننٹ ضرور ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے قوالیٹی لائف گزارنے کے لیے لیکن جو سب سے ہم بات ہے وہ آپ کا دماغ کا سکون ہے اس کے لیے آپ جس کام میں بھی انوالو ہوتے ہیں دنیا میں اگر ریسرپس کو آپ اچھی طرح سے آپ لوگوں کا واسطہ پڑے گا یا پڑ جائے تو جب آپ پوری تسلی کر لیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ دنیا میں لمبی امرے پانے والے ہیلتھ فٹنس کے لورز نہیں ہیں صرف وہ لوگ ہیں جو منٹلی بھی فٹ رہتے ہیں ویسی منٹلی فٹنس کے جو کام بھی آپ زندگی میں کرتے ہیں اس کام کو آپ نے قبول کرنا ہے حضرت علی کا قول ہے کہ جو آپ کرتے ہو اس کو شوق منا لے یا وہ کام کرو جو آپ کا شوق ہو تو میرا روکیسٹ آپ لوگوں سے سٹیٹ فارورڈ یہ ہے کہ آج کا بڑا میسیج ہے وہ یہی ہے کہ جہاں آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو سپورٹس ایک بہترین ذریعہ ہے جو آپ کو منٹلی ریلیکس بھی کرتی ہے جیسے بھی آپ ایکسرسائز تو کرتے ہیں لیکن اس میں آپ سپورٹس میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے کہ سپورٹس آپ کو دن کے جتنے بھی معاملات ہیں جو ٹینشنز ہیں ان سے ریلیف دلا دیتی ہے کیونکہ سپورٹس آپ کے دماغ کو اپنے ساتھ اٹیج کرتی ہے اور وہاں سے یہ آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں پہ آپ انٹرٹین ہو کے فیزیکلی اور منٹلی طور پہ باہر آتے ہیں اور آپ کا ایک سیشن آدھے گھنٹے سے لے کر دو گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا آپ کے ہی ڈیلی روٹین کے ساتھ سے آپ کے لئے بہترین ہوتا ہے لگے لباب آج کا یہی ہے صرف کہ آپ جو کام کرتے ہو اس میں آپ کا دماغ یعنی من کے ساتھ آپ کا مائنڈ جو ہے آپ کا دماغ جو ہے اس کام میں رہے گا تو آپ بہترین ریزلٹ دیں گے اور آپ کی لمبی ور پانے کی جو آج تک ریسرچ ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہی سامنے آئی ہے باقی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے آپ سے ڈیسٹس کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ اس کو ڈائجیسٹ کر سکیں اور آپ اپنے اوپر اپلائی کر سکیں تو میری رکویسٹ ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی بات سنیں اور اس کو زندگی میں اپنی زندگی میں اس پہ عمل میں لائیں اور اس کو محضوز ہوں اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ